اسلام علیکم فرینڈز اور کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ہری ایسے ہوں گے سری سے جائے کہ میں آپ سبی کا بہت بہت ترکم ہے فرینڈز چوتھے روزی کی بہت بہت مبارک بات ہو اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبی کا روزہ اچھا سا گجرہ ہوگا الحمدللہ ہمارا بھی روزہ اچھا سا گجرہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کس رمجان صریف ہم سبی کو روزہ نماز کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی مفرد کریں آمین اللہم آمین تو فرینڈز آج ہم آپ لوگوں کو لے کر آئے ہیں یہ چنہ پھلکی چاٹ جو کھانے میں بہت ہی مجھے کی بن کے تیار ہوتی ہیں یہ بہت بڑی ہی بن کے تیار ہوتی ہیں فرینڈز یہ چنہ پھلکی چاٹ ایک بار آپ اسے جرور ٹرائے کیجئے گا میرے میکھر سے بنائیے گا اس کا مسالہ بھی ہم بنا کر آپ لوگوں کو دیں گے گا بڑی ہسا تو ویڈیو فل واش کیجئے گا اس کے لئے دیکھیں ہم نے یہاں پر موم کی دال کو سوک کر کے رکھا ہوا تھا دو گھنٹے پہلے اور یہ اب سوک ہو گئی ہے ہم چلیں اس کو پیس بنا لیتے ہیں یعنی کہ گرینڈے جار میں ڈال کر کے ہم اس کا ایک فائن سا جائے سمود پیس تیار کر لیتے ہیں تو ہم اب دہی تیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دہی تیار کر لینا ہے کیونکہ دہی کو ہمیں تھنڈا رکھنا ہے تو اس کے لئے ہم دہی کو جلدی سے بنا کر کے فریج میں رکھ دیں گے کیونکہ یہ تھنڈے تھنڈے اچھے رکھتے ہیں یہ چنہ کھل کی چارویں جو ہم بنا رہے ہیں یہ تھنڈے تھنڈے اچھے رکھتی ہیں تو پہلے آپ دہی کو تیار کر کے فریج میں رکھ دیں تو سب سے پہلے دہی کو یہاں پر فیٹ لیں اور اس میں ہم چینی ڈال دیں گے تو ہاں کب کتنی ہم نے چینی ڈال دی ہے اور دہی ہمارا کم سے کم تین پاؤ ہے یعنی کہ آدھا کلو سے تھوڑا جیادہ ہے دہی ہمارا تو دہی ہمارا تیار ہو چکا ہے اسے ہم فریج میں رکھ دیں گے تو یہاں پر دال ہم نے دیکھے پیس لیا ہے یہ دیکھیں دال ہماری پیس گئی ہے اب ہم اسے ایک باؤل میں ٹرانسفر کر دیں گے دال کو تو اس کی کنسسٹنسی اسی طرح کی ہونی چاہیے یہ جو ماسک دال کے برے بناتے ہیں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم پھلکیاں چوائیں گے تو یہاں پر ہمیں اسے فیٹ لینا ہے بہت اچھی طرح سے فیٹنا ہے اسے تو اس کو ہمیں بہت اچھی طرح سے فیٹ لینا ہے تو اتنا ہمیں فیٹنا ہے کہ یہ فلاپی ہو جائے اس کا جہاں volume بڑھ جائے تو اتنا ہمیں اس کو فیٹ لینا ہے اس کو فیٹ کر کے اچھی طرح سے ہم ڈال دیں گے آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد اس میں ڈال دیں گے سوڈا تو سوڈا ڈال کر کے پھل سے ہموں بھی اسے فیٹ لیں گے تو پہلے دال کو فیٹ کر کے آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد دال میں پھر سوڈا ڈالیں اور سوڈا ڈال کر کے پھل سے آپ اسے کےٹو دیکھیں اس کا مولیوم بڑھ رہا ہے اور یہ سائٹ میں بھی مطلب بڑھ رہی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے یہ دال ہماری اچھی فلپی ہو رہی ہے یعنی کہ جس طرح سے ہمیں چاہیے اس طرح کی یہ دال ہماری ہو گئی ہے تو تیل ہم نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم چھوٹی چھوٹی سی اس میں جہے یہ اس طرح سے اس میں ڈراپ کریں گے پکوڑیوں کو چھوٹی چھوٹی سی بہت بڑی بڑی یہ نہیں بنتی چھوٹی چھوٹی سی بنتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی بنایئے آپ کو اگر آپ کو بڑی پسند ہے تو آپ بڑی بھی ڈال سکتے ہو لیکن میں یہاں پر چھوٹی چھوٹی سی ڈال رہی ہوں تو میریم ہاں پر آپ کو اسے جہے فرائی کر لینا ہے اس کے بعد جب آپ اسے جہے ڈراپ کرنے ساری ہو جائیں آپ کی یہ دیل میں ڈراپ تو اس کے بعد آپ جہے فلیم کو ہائی کر دیجئے گا اور پھر ہائی فلیم پر آپ اسے اچھی طرح سے فلیم کر لیجئے گا تو جتنی بھی آجائیں ہمیں کڑائی بھر کر کے ہم یہاں پر چاہیں اس میں ڈراپ کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں جتنی بھی کڑائی میں ہماری آ گئی ہی ہے ہم نے دیل پڑ کر دیا اور ہم اسے فرائی کر لیں گے تو جب میں اسے دروپ کر دیتی جب لوٹو میریم فلیم تھا اور اب ہم نے فلیم کو ہائی کر دیا ہائی فلیم پر ہم اسے فرائی کریں گے اور اس میں اچھا سا کلر آنے تک اور پرائی کریں گے تھوڑا سا سرک کلر اور آجائے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا سرک کلر اس پر اور آگیا ہے کیونکہ جب پانی میں بھگ ہوں گے تب اس کا کلر تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے تو یہ ہماری پرائی ہو گئی ہم اسے ایک بال میں ٹرانسفر کر لیں گے تو اسی طرح سے سارے ہم یہ فلکیں اپنی جو ہے پرائی کر لیں گے کتنی بھی فلکیں ہم نے بنائی ہیں یہ دال کی سب ہم فرائی کر لیں گے وہ دال ہماری یہاں پر تھی ڈائی سو گرام واسے اللہ سے بہت ساری پکوڑیاں بن کے تیار ہو جاتی ہیں کتنی دال میں اور آپ چاہیں تو اسے فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہو یعنی کہ جب اس کو پکوڑیوں کو آپ اس طرح سے فرائی کریں اور فرائی کر کے ٹھنڈا ہو جائے تو ایک جپ لاؤ پر میں ڈال کر کے آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو بنانا ہو کھلکا گنگنا پانی میں اسے ڈالیں اور بنا لیں جاتے یہاں پر دیکھیں فلکیاں ہماری فرائی고 چکی تھی اب ہم اسے پانی میں رکھ دیں گے ٹال دیں گے سوکٹ ہونے کے لئے چلے ہم اس کا جو ہے مسالہ بڑی ایسا تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم مسالہ تیار کریں گے یہاں پر ہم نے لئے مرچیں تو یہ ہم نے گول میرچ لیے فریز اس میں ڈالی ہیں ہم نے کالی مرچ دو ٹیپل سپون کالی میرش میں ڈال دیئے دو منٹ کے لئے اچھی طرح سے روست کر لیں گے اس میں اچھی سی خوزبو آنے تک کے اور جب یہ اچھی طرح سے روست ہو جائیں گی دو منٹ کے بعد تب ہم اسے پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے تو یہ مسالہ ہم جو بنا رہے ہیں پورا ویڈیو فلو آج کیجئے گا فرنڈس بہت بڑی ہاسا یہ مسالہ بن کے تیار ہوتا ہے اس سے پہلے بھی میں نے مسالہ کی ریسپی آپ لوگوں کو دیئے فرنڈس تو اسے ٹھنڈا کر کے ہم گرانڈر جار میں اس کا پورڈر بنا لیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کا پورڈر بنا لیا ہے اسے ایک گول ہی ہم ٹرانسفر کر لیں گے اب اس میں ہم ٹال دیں گے یہ بھونہ کٹا جیرہ تو دو چمچ ہم نے بھونہ کٹا جیرہ اس میں شامل کیا ہے یہاں پر کالا نمک ہم نے شامل کیا ایک چمچ ہم نے بھر کے کالا نمک شامل کیا ہے اب یہ مسالہ کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ مسالہ بہت بڑی ہاں بن کے تیار ہوتا ہے آپ یہ دہی بھروں میں مجھے ہیں جو بہت مجھے کے بن کے تیار ہوتے ہیں یہ مسالہ ایک بار آپ جرور بنائیے گا پھر فیڈ بیگ میں ہمیں جرور بتائیے گا اور یہ جو ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں چنہ پھلکی چاٹیے یہ بہت مجھے کے بن کے تیار ہوتے ایک بار جرور ڈرائے کیجئے گا تو یہاں پر میرے پاس یہ باؤل تھا یعنی کی مٹی کا ایک یہ تو اس میں ہم جہاں بنائیں گے اس میں ہم نے جہاں کابلی چنہ اوبلا ہوا ڈالا ہے اور پھلکیاں جو ہم نے بنائی تھی پھلکیاں اپنی وہ ڈال دیں اب اس کے اوپر ہم یہ جو دہی ہے تھنڈا کر کے رکھا ہوا تھا دہی کو اچھی طرح سے اس کے اوپر ڈال دیں گے ساری پھلکیاں ہماری روب جائن اب پھر سے دوبارہ ہم اسی طرح سے لیر لگائیں گے یعنی کی جو پکوڑیاں اس طرح سے لگا دیں گے پوری لیر اس کے اوپر پھر سے ہم یہ دہی کو پور کریں گے ساری پکوڑیاں دہی میں ہماری اچھی طرح سے بھیگ جانی چاہیے تھوڑا چنہ اوپر سے آپ اس طرح سے گانیس کر دو تو یہ بہت پڑھیا سی چاڑ بن کے تیار ہوتی ہے بہت مجھے کی بن کے تیار ہوتی ہے تھوڑی سی میٹھی ہوتی ہے اور مسالے میں جو ہے جو مسالہ تیار کیا ہے وہ مسالے نے اس میں چار چاند لگا دینا ہے تو فرنس ابھی تک کہ آپ لوگ میرے چینل میرے ساتھ ساتھ ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو آپ لوگ کو پسند آرہی ہے ریسپی پسند آرہی ہے تو پلیز لائک کریں کمنٹس بھی کیا کریں بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا کے لے کر آتے ہیں اور کوشش میری یہی رہتی ہے کہ ہاں کم سمیہ میں ایجی ریسپی آپ لوگ تاتھ میں لے کر آؤں آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ اچھا اچھا جائے کھانا بنانا سیکھیں تو پلیز ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور اگر میرے چینل پر نیو میں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کل آئیکن پریس کریں جس سے میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو پہلے ملے گی تو یہ بڑی حاصی دیکھیں میری چانہ پکوڑی چارٹ بن کے تیار ہو گئی ہے تو ریسپیک کیسی لگی پسند آئی تو لائک کیجئے گا پھر آؤں گی کہ نئی ریسپیک ساتھ جب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ